نیچے فورڈ کی جو چین کنیکشن کنیکیوٹی ہے اس کو یہاں پڑھ کروں گا اور ایک اس کی بیک سائیڈ سے کروں گا دو سائیڈ میں السلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ کو اپنے چینل پیوٹیوب گارڈن میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم سیکھیں گے آلیف کی پلانٹ سے زیادہ فروٹنگ لینے کے لیے اور آلیف اگر فروٹ نہیں دی رہا تب بھی اس سے فروٹنگ پہ کس طرح سے لے جا سکتا ہے اس کے لیے آج ہم ایک ٹکنیگ یوز کریں گے اس کو بولتے ہیں نوچنگ آلیف نوچنگ کیسے کرتے ہیں وہ آج ہم سیکھیں گے یہ سامنے میرے پاس دو پودیں ہیں آلیف کے جی تو آلیف نوچنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگی ایک تیز دھار کوئی ہاری یا بلیڈیاں کوئی چاکو چاہیے ہوگا اور ایک عدد کیمرا چاہیے ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے باقی نوچنگ کے لیے آپ کو بس یہ چاکو ہی چاہیے اور آپ کو بس آلیف کا پلانٹ ہونا چاہیے یہ میں بہت دو پلانٹ ہیں یہ گیملک ورائٹی ہے یہ کرونکی ورائٹی ہے یہ ٹیبل ورائٹی بولتے ہیں اس سے اس کا اچار بنتا ہے اور یہ آئل ورائٹی ہے اس سے آئل نکلتا ہے مطلب کہ آئل دونوں سے نکل سکتا ہے بس اس میں کوالٹی اور کوانٹی آئل کی زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹیبل ورائٹی کے سو پودے ماشا اللہ ہمارے تقریباً ہو گئے ہیں دو سال سے اوپر ہو گئے ہیں ہمارے پاس پودے ہیں ہمارے پاس دو سال ہو گئے ہیں تو ہم جونسانا اس کا ٹیٹمنٹ کریں گے نوچنگ کر کے نوچنگ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو سٹیم ہے سٹیم کو آپ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نوچ کرنا نوچ کرنے سے کیا ہوگا پودے کو سٹریس ملے گا اور پودہ جونسانا ہے سٹریس کیورے سے فروٹنگ اٹھائے گا اور یہی سوچے گا کہ مجھے خطرہ ہے جان کو تو میں اس سے پہلے کہ مر جاؤں زیادہ سے زیادہ فروٹ دیولپ کروں تاکہ میری جنریشن میری نسل جونسی ہے وہ بچ جائے اصل مقصد یہی ہوتا ہے پودے کو سٹریس دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے سٹریس دینے سے پودہ فروٹ اس لئے اٹھا لیتا ہے کیونکہ پودے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ شاید مرنے لگایا یا اس کے چانسے سروائیول ریٹ کم ہو گیا تو وہ فروٹنگ پہ آ جاتا ہے جتنی انرجی ہوتا ہے اس کے اندروں ساری فروٹ پہ ڈیویلپ کر دیتا ہے تاکہ ساری فروٹ دیویلپ کرنے میں جنسل انرجی کو کنزیوم کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیڈ کریئیٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ جنسل اپنی نسل کو واقعے بر آ سکے سو یہ انیرشنل فینومینا ہے لیکن اس کو آپ آرٹی پیشل بھی کر سکتے ہو جب آپ کے فروٹ کنگ پلانٹ جنسے ہیں فروٹ پہ نہ آ رہے ہوں اس کو کیا کریں گے اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا کٹ لگاؤں گا اتنا نہیں لگانا کہ پودہ ہی ٹوڑ جے سلائٹلی آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کو ٹک لگانے یہ کیا اور یہ کیا سوری یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ اس کو نوچ کریں گے تو یہ سٹریس اٹھائے گا پودہ اور پودہ جنسل ہے آپ کا فروٹنگ لے گا اس سے پودے کو اکسیجن بہت زیادہ ملتی ہے ہوا سے دی اور ایک انرجی کا جو کنیکشن ہوتا ہے اوپر جانے کا اور نیچے آنے کا وہ ٹوڑ جاتا ہے ٹھیکی ویسے پودہ جھونتا ہے سٹریس فیل کرتا ہے اب میرے پاس کیمرہ پکڑنے کے لئے کوئی ہے نہیں تو میں پروپڑ ایک دکھاتا آپ کو مجھے خود ہی کرنا پڑے گا اور خود ہی ویڈیو بنانی پڑے گی یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو شاید نظر آئے گا یہ اس طریقے سے آپ نوچنگ کر سکتے ہو میں اس کو ایک یہاں پر کروں گا اور ایک اس کی بیک سائیڈ پر کروں گا دو سائیڈ پر کروں گا چاروں طرف نہیں کرنا اس سے پھر پودہ ڈیڈ بھی ہو سکتا کیونکہ چاروں طرف سے کر دیں گے تو بلکل ہی اوپر نیچے فوڈ کی جو چین کنیکشن کنیکٹیوٹی ہے وہ ٹوٹ جائے گی اس سے جون سا آپ نے آوائیڈ کرنا کہ اس کو سرکل میں بھی نہیں کٹنا سرکل میں جس طرح ایڈ لیڈنگ کے لئے سکن کٹ دیتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا اس سے در پھر پھر پھوڈ پھوڈا چل جائے گا دو سو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرف بھی میں نے کر دی ہے نوچنگ اور اس طرف بھی کر دی ہے اسی طریقے سے اس پھوڈے کو بھی کروں گا میں اور دیکھیں گے کہ اس کو فروٹ آتا ہے کہ نہیں آتا اس کی ویڈیو جنسی ہے جب اس فروٹ آئے گا فلاورنگ آئے گی تو میں شیئر کروں گا ابھی دیکھیں اس کے اوپر بلکل بھی کوئی فلاورنگ نہیں ہے کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے سمپل بران چیزی ہیں بس کوئی ایک سین بھی نہیں ہے فلاورنگ کا ابھی موسم بھی نہیں ہے اس کا لیکن موسم آنے والا ہے موسم آنے سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہمیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ کمسا پھر انرجی سٹو کر کر تو فلاورنگ پہ آ جائے اب اس کا موسم آئے گا مارچ میں یا فروڑی میں اس کو فلاورنگ ہوتی ہے والیف کو میرے پاس تو کبھی نہیں ہوئی تو مجھے بھی ایکزیکٹ اس کی ٹائمنگ کا نہیں پدا باقی دیکھیں گے کہ کب آتی ہے اس کی فلاورنگ لیکن میں نے اس لیے بھی کیا تاکہ یہ ابھی سے جونسا نا اس کو پرپیر کرے اپنے آپ کو کہ اس نے آگے سروٹنگ اٹھانی ہے سو امید کرتا ہوں کہ یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب رہے گا اگر کامیاب رہا تو آپ لوگوں کے ساتھ مزید اس طرح کی نیو ٹیکنیکس لے کر آوں گا اب تک لیتا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ